ایسا کھانا 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 بہت ضروری ہے جو ہماری روز مرہ کی پھل اور سبزیوں کی تجویز کردہ مقدار کو پورا کر سکے اس طرح یہ آپ کے جسم کو مختلف بیماریوں سے لڑنے کے لیے آپ کے مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے کا ایک بہترین طریقہ ہے اس لیے نیوٹریشنسٹ کی تجویز کے مطابق عورتوں کو دن میں ایک آدھا کپ اور مردوں کو دو کپ پھل ضرور کھانے چاہیے آج کل گرمیوں کا موسم ہے اور یہ سال کا بہترین وقت ہے جب آپ کو مزے کے آڑو ہر جگہ نظر آتے آڑو کے کچھ ایسے حیران کن صحت کے فوائد ہیں جو اپنے پہلے کبھی نہ سنے ہوں گے ہم آپ کو آڑو کے فوائد کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے یہ مزیدار پھل صرف اچھے زاقے کے علاوہ بھی اور بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے چربی صفر پانچ گرام کولیسٹرول اور سوڈیم صفر گرام کاربو ہائیڈریٹ پندرہ گرام شکر تیرہ گرام پائبر دو گرام اور ایک گرام پروٹین ایک درمیانے پکے ہوئے آڑو میں موجود ہوتی ہے آڑو آپ کے جسم کی روزانہ کی ضرورت کے مطابق وٹامن اے اور آپ کی روزانہ کی ضرورت کے مطابق پندرہ وٹامن سی فراہم کرتا ہے اس کے علاوہ ایک درمیانے آڑو میں روزانہ کی مدار کا وٹامن ای اور وٹامن کے نیاسن فولیٹ آئرن کولین پوٹیشیم مگنیشیم فاسفورس مینگنیز زنک اور کا پر بھی موجود ہوتا ہے یہ سب وہ ضروری مدنیات ہیں جو آپ کے جسم کے نارمل کام کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں ایک آڑو آپ کی دل کی صحت کو بہتر بناتے ہیں دل کی اچھی صحت کے لیے ویسے تو سارے پھل اہم ہوتے ہیں لیکن اس معاملے میں آڑو کے کچھ خاص فوائد ہو سکتے ہیں ایک مطالعے کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ آڑو ہمارے کولیسٹول اور بڑھتے بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ آڑو ویٹیمن سی، فائبر اور پوٹیشم کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے اور یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ایک اہم غزائی جزو ہے اس کے علاوہ آڑو میں بائیو ایکٹی مرکبات کا ایک خاص مجموعہ پایا جاتا ہے جو آپ کی دل سے مطالق بیماریوں کے ہونے کے خطرے سے محفوظ رکھتا ہے دو آڑو کھانے سے آپ کی آتوں کی حرکت بہتر ہوتی ہے ایک درمیانہ آڑو آپ کو آپ کی روزانہ کی ضرورت کے مطابق سے فائبر فراہم کرتا ہے آڑو میں سالیوبل اور انسالیوبل فائبر دونوں پائے جاتے ہیں سالیوبل فائبر ہمارے خون میں شوگر اور کالیسٹرول کو نارمل مقدار میں رکھنے میں مدد کرتا ہے جبکہ انسالیوبل فائبر حازمے میں مدد کرتا ہے اور قبض ہونے سے روکتا ہے اس کے علاوہ حازمے کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ آڑو آپ کے جسم میں ڈائیوریٹوک کے طور پر بھی کام کرتا ہے جو آپ کے گردوں اور مسانے کو صاف کرنے میں مدد کرتا ہے تین آڑو سوجن کو کم کرتا ہے آڑو میں پودوں سے بنے ہوئے پری بائیوٹکس جو کہ دراصل اچھے بیکٹیریا ہوتے ہیں پائے جاتے ہیں اور پولیفینولز اور پودوں سے بنے ہوئے دوسرے غزائی اجزاء بھی جو آڑوہے میں پائے جاتے ہیں سوجن کو کم کر سکتے ہیں دیکھا جائے تو انٹی اکسیڈنٹس اور ہمارے جسم پر ان کے فوائد کے بارے میں سبھی کو معلوم ہے اور آڑو ان انٹی اکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتے ہیں اس لیے ہمارے جسم کے لیے انٹ آکسیڈنٹس کا ایک بہترین ذریعہ ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کلوروجینک ایسڈ بھی ہوتا ہے جو ایک اور قسم کا طاقتور انٹی اکسیڈنٹ ہے اور اس میں آپ کی بہتر صحت کو فروغ دینے والے فوائد پائے جاتے ہیں آڑو میں فیلون کمپاونڈس بھی پائے جاتے ہیں جو ایک مطالعے کے مطابق وٹامن سی اکروٹیڈ سے زیادہ پھلوں کی انٹی اکسیڈنٹ کارکردگی کو فروغ دیتے ہیں اس کے علاوہ آڑو لوٹین، زی اکزانتھین اور بیٹا کرپیٹو زینتھین وغیرہ جیسے انٹی اکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتا ہے جو آپ کو مختلف بیماریوں کے ہونے کے خطرے سے محفوظ رکھتے ہیں پانچ آڑو آنکھوں کی صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں اور نظر کو بہتر بناتا ہے آڑو میں بیٹا کروٹین موجود ہوتا ہے جب ہم آڑو کھاتے ہیں تو اس میں موجود بیٹا کروٹین ہمارے جسم میں جا کے وٹامن اے میں تبدیل ہو جاتا ہے جو صحت مند نظر کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اہم وٹامن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے جسم کے دوسرے نظامات جیسے کہ مدافعتی مضام کو بھی ٹھیک سے کام کرنے میں مدد کرتا ہے آڑو میں لوٹین اور زی اکزانتھ ہیں جو کہ انٹی اکسیڈنٹ فوٹو نیوٹرنٹ ہیں اس پھل کو صحت مند آنکھوں کے لیے مثالی بنا دیتا ہے فوٹو نیوٹرنٹ ہماری آنکھوں میں موجود ریٹنہ کو روشنی سے ہونے والے نقصان سے بھی بچاتے ہیں چھے آڑو آپ کو صحت مند وزن برقرار رکھنے میں مدد کرتے ہیں آڑو میں بہت کم کیلوریز پائی جاتی ہیں اور یہ بات اس پھل کو ایک بہترین غزہ بناتی ہے آڑو کے اندر کسی قسم کی چربی، کالیسٹرول اسوڈیم نہیں ہوتا اس کے علاوہ آڑو کا سے زیادہ حصہ پانی ہوتا ہے اس کے علاوہ آڑو میں فائبر بھی موجود ہوتا ہے اور جو پھل فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں ان سے جلدی پیٹ بھر جاتا ہے اور دوسری دفعہ بھوک لگنے میں کافی وقفہ آ جاتا ہے اس طریقے سے آپ آڑو جیسی اچھی غزہ کا استعمال کر کے صحت مند وزن برقرقار رکھ سکتے ہیں سات آڑو وٹامن ای کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں ویسے تو میوے اور بیج وٹامن ای کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ آڑو بھی اس سے بھرپور ہوتے ہیں یہ ایک ایسا انٹی اکسیڈنٹ ہے جو ہمارے جسم کے بہت سے خلیات کے لیے ضروری ہوتا ہے یہ ہمارے مدافع تی نظام کو بھی مضبوط بناتا ہے اور ہماری خون کی شریانوں کو کھولنے میں مدد کرتا ہے جو ہمارے خون کو ان میں جمنے سے روکتا ہے آٹھ آڑو ہماری ہڈیوں کو صحت مند رکھنے میں مدد کرتے ہیں ہم جو اپنی روز مرہ زندگی میں نمک اور باقی مسالہوں سے بھرپور رضا کھاتے ہیں اس کو بیلینس کرنے کے لیے پوٹاشیوم کی مدد لی جا سکتی ہے یہ آپ کے بلڈ پریشر کو بھی کم کر سکتا ہے اور آپ کے گردے میں پتری اور آپ کی ہڈیوں کو کمزور ہونے سے بچا سکتا ہے آپ کے جسم کو روزانہ کی مددار میں 4700 ملی گرام پوٹاشیوم کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ بہتر ہے کہ آپ اس ضرورت کو کسی سبپلمنٹ ادوائی کھانے کی بجائے اپنی غزہ کے ذریعے پورا کریں ایک چھوٹے آڑو میں 247 ملی گرام پوٹاشیوم موجود ہوتا ہے اور ایک درمیانے آڑو سے آپ کو 285 ملی گرام کے قریب پوٹاشیوم حاصل ہو سکتا ہے نو آڑو آپ کی مسکان کو خوبصورت بناتے ہیں آڑو کھانے میں جتنے میٹھے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے دانتوں کو صاف اور صحت مند رکھنے میں بھی اتنی ہی مدد کرتے ہیں کیونکہ ان میں فلورائیڈ موجود ہوتا ہے یہ وہ مادنی ہے جو آپ کی ٹوٹ پیسٹ میں بھی پایا جاتا ہے اور کچھ کھانوں میں بھی موجود ہوتا ہے جیسے کہ آڑو یہ آپ کے منح میں موجود جراسیوم جو آپ کے دانتوں میں کورا لگنے کا سبب بنتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے دس آڑو آپ کی دماغی صحت کو فروغ دیتے ہیں آڑو میں فولیٹ پایا جاتا ہے اس لیے فولیٹ حاصل کرنے کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے جو آپ کی دماغی صحت کو فروغ دیتا ہے گیارہ حمل کے دوران آڑو کھانا فائدہ مند ہے اب بھی یہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ حمل کے دوران آڑو کھانے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے تو ایسا ہے کہ آڑو کو غزائیت کا پاور ہاؤس سمجھا جاتا ہے اور ان کو کھانا اپنی اور اپنے بچے کی غزائی ضروریات کو پورا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے حمل کے دوران ہمارے جسم میں موجود ہارمونز ہماری آتوں کی حرکت کو کم کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے قبض ہو سکتا ہے آڑو جو کہ فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں ان کو کھانے سے یہ مثلہ حل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آڑو فالک ایسد سے بھی بھرپور ہوتے ہیں جو کہ ایک صحت مند بچے کو ماں کے پیٹ میں ٹھیک سے تیار ہونے کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے یہ آپ کے بچے کو پیدائشی نقائش سے بچا سکتا ہے اس لیے حمل کے دوران دوسرے پھلوں کے ساتھ ساتھ آڑو کو بھی اپنی غزہ میں شامل کرنا ایک اچھا فیصلہ ہوگا